بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو تنز و مزہ پر مجتمل ہے آپ ہنستے ہنستے بہت بڑی بڑی باتیں سیکھ جائیں گے کان برنے کی ٹکنیک میں ہم نہ صرف خود کفیل ہو چکے ہیں بلکہ اس کو برامد کرنے کی بھی پوزیشن میں اگر اس علم کی برونی ممالک میں مارکیٹنگ ہو جائے تو اس علم کی غیر ممالک میں برامد سے ہم اچھا خاصہ ذرہ مبادلہ کما سکتے ہیں ترقی آفتہ ممالک جب کوئی ٹکنالوجی ہمیں فرام کرتے ہیں تو اپنے ٹکنیشن بھی ساتھ بیٹھیں تاکہ وہ ٹکنالوجی کا استعمال سکھائیں یہ مائرین بھاری محافظوں کی مادمیہ دیمداد واپس لے جاتے ہیں اس طرح ملکرزوں کے بوئی تھلے دبتا چلا جاتا ہے اس مسئلے کا آسن حل کان بھرنے والے مہرین کی برامند ہے اس علم کے مہرین کی برامند سے اتنی مقدار میں ذرہ مبادلہ ملک کے اندر آ جائے گا کہ برونی ادائیوں کا توازن درست ہو جائے گا آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ترقی آفتہ ممالک نے اس علم کا اچھاڑ ڈالنا ہے وہ بھلا اس علم کو درامند کر کے کیا کریں گے میں آپ کی اس رحے سے اختلاف کرتا ہوں ترقی آفتہ ممالک کو ہاتھ دھو کر پیچھے پڑھنے کے لیے کوئی سا بھی علم درکار ہوتا ہے یہ تو پھر بھی شیطان کے مکتب کی سرگم ہے وہ یقیناً اس علم کی تحقیق کے لیے اسے درامند کرنے میں دلچسپی لیں گے چشم بدور ہمارے ملک میں اس فن کے پدیشی ایسے ایسے جید عالم ہے جن کی عظمت اور قابلیت کو شیطان بھی چھک کر سلام کرتا ہے اور ان کے فنی کام سے اس قدر مطمئن ہے کہ سلکے کا دورہ کرنا بھی غیر ضروری سمائیتا ہے شیطان کے مکتب کا پہلا درس لگائی بجائی ہے جس طرح موسیقی میں سرگم سے ساری شاکیں پھوٹتے ہیں اسی طرح لگائی بجائی بھی لڑائی کی سرگم ہے اور اس سے ساری شاکیں پھوٹتے ہیں جس طرح بعض لوگ پدیشی گونگے ہوتے ہیں یا پدیشی بیرے ہوتے ہیں اسی طرح بعض لوگ پدیشی لگائی بجائی کرنے والے ہوتے ہیں یہ لوگ سیکھے سکھائے ہوتے ہیں انہیں کسی استاد کی ضرور نہیں پڑتی آپ کو یقیناً اس بات پر دلیل کی طلب محسوس ہو رہی ہوگی تو میں دلیل کے طور پر ان پڑ گوار نندوں اور سانسوں کے درمیان بڑے چاہوں سے بیائی گئی نوم بیاتا دلن کو پیش کرتا ہوں جو اپنی تمام تر تعلیم کے باوجود ٹینس کی شٹل کی طرح ہٹیں کھا رہی ہوتی ہیں جن گزال آنکھوں پر شادی سے پہلے عشقیہ اشار کہہ جاتے ہیں ان میں دجلہ اروسی کے پھول سوکھنے سے پہلے آنسوں کی برسات جاری ہو جاتی ہے دلہ میاں ماں بینوں اور بیوی کی درمیان کرکٹ کی گین کی طرح ادھر ادھر ٹھوک رے کاتا پھرتا ہے جو دلے اپنی شادی سے پہلے ان گناتے پھرتے ہیں جو شائر کبھی ہوتا تو تیرا سیرا کہتا وہ رونی صورت بنائے ہوئے شادی کے کچھ دنوں کے بعد ہی ان گناتے ہوتے ہیں میں منجی کی تھے ڈامہ میں کیڑے پاسے جاؤں کان برنے والوں سے کون سا شعبہ زندگی تشنا ہے رشتہ داریوں کو لے لیں تھانا کچھین کو لے لیں سیاست کو لے لیں تجارت کو لے لیں زندگی کے کسی شعبے میں بھی یہ جنس نایاب نہیں ہوئی لیکن دفاتر میں تو یہ جنس با افراد پائی جاتی ہے ایسے ایسی چیمپئن ہے کہ وقت کی کمی کے باعث ان سے فیضیاب نہ ہو سکنے پر ابلیس بھی کفے افسوس ملتا رہتا ہے یہ لوگ ان کے بھی کان کچھے کر لیتے ہیں جو کہہ رہے تھے ہم کانوں کے کچھے نہیں دفتروں میں نئے نئے ملازم ہو کر آنے والے ملک و قوم کی خدمت کے جذبے سے مغلوب ہوتے ہیں وہ اس طرح کے اخلاقی اسباق سے مزین ہوتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں خوش گمان رہو قیبت نہ کرو چھگلی نہ کھاؤ جب ان کا واسطہ لگائی بجائی کرنے والے ان جید علماء سے پڑتا ہے تو حیرت سے ان کا مو ساتھ کے ان سے کی طرح کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے کہ یہ تو کچھ اور طرح کے کلاس روم ہے اور یہاں کے اسباق تو ذرا اور طرح کے ہیں اللہ بھائی بلک جلوہ